اور اس وقت کی بڑی خبر عام آدمی پارٹی میں ایک آڈیو سیڈیز سے ہر کم مچ گیا ہے پارٹی نے ایک پترکار کا سٹنگ آپریشن کیا ہے جس سے پارٹی نیتا یوگیندری آدھو برے طریقے سے فس گئے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے اندرونی جھگڑے میں ایک نیا موڑا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں سے پارٹی میں خطوں کی وجہ سے خلول ہی مچی ہوئی تھی پارٹی کے لوگ پال اور پورو نیوی چیف رامدہ اس نے پہلے چھتھی لکھ کرکا تھا کہ پارٹی میں لوگ تنتر نہیں ہیں اس کے بعد پارٹی نیتا دلی پانڈے نے خط لکھ کرکا کہ شانتی بھوشن پرشاند بھوشن اور یوگیندری آدھو کے جنوال کے قلاب ساجش رچتے رہے ہیں اب کے جنوال کے پی اے ویبھو کمار نے ایک پترکار سے فون پر ہوئی باتچیت کی ریکارڈنگ سامنے رکھتی ہے جس سے پارٹی کے اندار یوگیندری آدھو کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں یہ خبر انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کے حوالے سے ہے ایک اوریو سیڈی نے عام آدمی پارٹی میں بھوچا لا دیا ہے اس سیڈی کی وجہ سے پارٹی کے بڑے نیتا یوگیندری آدھو سوالوں کے گھیرے میں ہے اور اس سیڈی کے آدھار پر پارٹی یوگیندری آدھو کے خلاب کڑی کارروائی کر سکتی ہے اوڈیو سیڈی میں دو لوگوں کی باتچیت ہے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا اور اس وقت مکہ منتری ارون کجریوال کے پی اے ویبھاو کمار نے پترکار چندر ستاڈوگرا کو فون کیا باتچیت میں پترکار نے یوگیندری آدھو کا ذکر کیا جن کے ذریعے انہیں پارٹی کی اندرونی خبر حاصل ہوئی تھی ارون کجریوال کا پی اے بننے سے پہلے ویبھاو کمار کجریوال کے بیہت قریبی رہے 39 اگس 2014 کو انہوں نے دا ہندو اخبار کی پترکار چندر ستاڈوگرا کو فون کیا اور اسی دن اخبار میں فیڈنگ پرومیس آف دا انڈیان سپرنگ ہیڈر نام سے چھپی خبر کے بارے میں بات کی دا ہندو میں چھپی خبر میں لکھا تھا آم آدمی پارٹی کی ہریانہ یونٹ نے راجے میں پارٹی کا بہت مزبور دھاچہ کھڑا کر دیا تھا راجے کے زیادر پارٹی کاریکارتا چناؤ لڑنے کے لیے کافی اتصاہی تھے راشتریے کاریکارنی بھی چناؤ لڑنے کے پکش میں تھی لیکن پارٹی کے راشتریے سے ہو جک ارون کجریوال نے ویٹو لگا دیا اور آم آدمی پارٹی نے ہریانہ ویدھان سبھا کا چناؤ نہیں لڑا کہ جریوال کا یہ فیصلہ آلوک تانترک تھا جب یہ خبر اخوار میں چھپی تو بیبھاو کمار نے پترکار کو فون کیا باتچیت کی اور یہ باتچیت ریکارڈ کر لی پترکار کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی باتچیت ریکارڈ کی جا رہی ہے آپ نے جو خبر لکھی ہے وہ غلط ہے آپ کی لکھی ہوئی خبر کے تتھیوں میں کئی غلطیاں ہیں آم آدمی پارٹی کے ایک بڑے نیتا سے میری بات ہوئی تھی اسی آدھار پر میں نے ایک خبر لکھی ہے آپ کو یہ بات کس نیتا نے بتائی یوگیندری یادو نے مجھے اور چار دوسرے پترکاروں کو ناشتے پر بلایا تھا اسی دوران باتچیت میں جانکاری ملی تھی اس باتچیت کا استعمال پارٹی یوگیندری یادو کے خلاف کر سکتی ہے اس آڈیو سیڈی کے سامنے آنے کے بعد یوگیندری یادو بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے راجنیتی میں بیباد کا ہونا متبھید ہونا سامانیہ ہے انیبار ہے بس متبھید کا منبھید نہیں ہو جانا چاہیے اتنا دھیان رکھنا چاہیے کچھ انتر ہوتے ہیں رہتے ہیں ایک ہی چیز کو کیسے پہنچنے کے الگ لگ راستے ہوتے ہیں اس کیوں لے کے بھی بیباد ہو سکتا ہے لیکن میں اسے اتنی بڑی چیز نہیں مانتا اتنا بڑا ہونا نہیں چاہیے اس پورے معاملے میں کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں ایک بڑا سوال یہ کہ کیجریبال کے سہوگی بیبھاو کمار نے پترکار سوئی باتچیت ریکار کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بیبھاو کمار نے ایسا ارون کیجریبال کے کہنے پر کیا تھا باتچیت کا یہ اوریو 26 فروری کو عام آدمی پارٹی کی راشتری کاریکارنی کی بیٹھک میں رکھا گیا تب سے پارٹی کی اندرونی کلحہ ساربجنک ہو گئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ یوگندر یادہ پر کارروائی تہ ہے تو فلال کا روائی تہ نظر آ رہی ہے کالونی اہم بیٹھا وہیں چندر ستہ ڈوگرہ نام کی جس ریپورٹر کاسٹنگ آپریشن عربین کجریبال کے پی اے ویبھاو کمار نے کیا تھا وہ اس وقت دہندو میں تھی لیکن اب وہ انڈین ایکسپریس میں ہیں پورا بیوات سامنے آنے کے بعد اب چندر ڈوگرہ نے اپنا پخش رکھا 15 اگست 2014 کو مجھی اور چار دوسرے پترکاروں کو چندگر میں یوگیندری یادف کے ساتھ ناشتے پر بلائیا گیا ہمیں لوگ سبح چناؤوں میں پارٹی کے پردرشن اور ہریانہ ویدان سبح چناؤ نال لڑنے کے فیصلے پر باتچیت کے لیے بلائیا گیا تھا باتچیت میں یوگیندری یادف نے کہا کہ ہریانہ چناؤ نال لڑنے کا فیصلہ الوک تانترک ہے راجی کارکارنی اور راشتوے کارکارنی میں بھی زیادہ درصدہ سے انہیں اس فیصلے کا ویروت کیا ہے یہاں موجود پارٹی کے دوسرے نیتاؤں نے بھی یوگیندری کا سمرتھن کیا ہم سے کہا گیا کہ خبروں میں یوگیندری یادف کے نام کا ذکر نہ کریں کیونکہ یہ کوئی آدھکارک پریس کانفرنس نہیں ہے اس کے بعد میں نے پنجاب اور ہریانہ میں پارٹی کے زلاستر تک کے نیتاؤں سے بات چیت کی اور پھر خبر لکھی خبر چھاپنے کے دن میرے پاس ویبھاو کمار کا فون آیا انہوں نے راشتوے کارکارنی والی بات کو گلٹ ٹھہرایا اور کہا کہ پارٹی کے کچھ لوگ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ویبھاو کمار نے یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں اسے دن شام کو میرے پاس پنجاب اور ہریانہ آئی کائی کے پدادکاری آئے اور پارٹی کا آنترک ای میل دکھایا جس پہ راشتوے کارکارنی کے ہریانہ چناؤ پر لیے گئے فیصلے کا ذکر تھا اس ای میل سے احساب ہو گیا کہ یوگیندری آدھو نے جو کہا وہ صحیح تھا تو عام آدمی پارٹی کے اس جھگڑے پر بی جے پی کو موقع مل گیا پارٹی پروکتہ جی وی ال نرسمہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے عوام کے آروپوں کا سمرتھن کیا اب عام آدمی پارٹی انہی نیتاؤں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اس میں چیف سپوکس پرسن جو ہے یوگیندری آدھو چیف سپوکس پرسن ہے لگتا ہے ان کو پترکار سے بات کرنے کی کوئی ادھکار نہیں تھے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بہت ہی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے چیف سپوکس پرسن پترکاروں ان کی بولنے کی آجادی نہیں ہے پارٹی کے اندر اور جو چیف پیٹرن تھے جو اس پارٹی کے کٹھن کال میں جو دو کرو روپے دے کر کے اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں جو پرشاند بھوشن اور ان کے پتا شانتی بھوشن نے سمردھن کیا تھا وہ چیف پیٹرنز کے خلاف مجھے لگتا ہے ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے